ون ڈے رانکنگ بابر آزم نے ورات کوہلی سے پہلی پوزیشن چھین لی قومی ٹیم کے کپتان 18 سال بعد ون ڈے رانکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستانی بلے باز بنے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھارتی ہم منصب ورات کوہلی سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ون ڈے باتنگ رانکنگ میں پہلی پوزیشن چھین لی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے والے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم ون ڈے رانکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم ہندوستانی کپتان اور سٹار بلے باز ورات کوہلی کی جگہ 865 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر سرے فہرست ہیں کوہلی 857 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے پوزیشن پر ہیں اس کے بعد روہد شرما 825 پوائنٹس کے ساتھ تیسٹے نمبر پر ہیں بابر آزم نے جنوبی افریقہ کے خلاف تین میچوں پر مشتمل سیریز میں 76 کی اوز سے 228 رنز بنائے جس میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل ہے سیریز شروع ہونے سے قبل بابر آزم آئی سی سی کی بیٹنگ رانکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود تھے 2015 میں زمباوے کے خلاف ون ڈے ڈیبیو کرنے والے بابر آزم اب تک 80 ون ڈے میچز میں 56 سے 83 کی اوز سے 3808 رنز بنا چکے ہیں جس میں 13 سنچریان اور 17 سنچریان شامل ہیں حیال رہے کہ بابر آزم ٹی ٹوینٹی رانکنگ میں تیسرے جبکہ ٹیسٹ رانکنگ میں پانچوے نمبر پر موجود ہیں موسیقی